نماز فجر یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور ارز کرتا ہے مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر چکا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص رات کو پانی پیتے ہو پانی پینا بند کر دو کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لئے انتہائی نامناسب اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتا ہے ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کریں یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے رات کا کھانا جلدی کھائیں اور کم کھایا کریں رات کو پانی نہ پیئیں اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پیئیں رات کو جلدی سو جائیں رات کو سونے کے مسنون آمال کر کے سویا کریں کسی سے صبح اٹھانے کے لئے کہہ کر سویا کریں الارم لگا کر سوئیں اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لئے اٹھ کر چل کر جانا پڑے جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں یہ عمل معافی کی سنت ہے نیند سے بیزاری پر حمد کر کے فوراں اٹھ کھڑے ہوں نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں کہ ابھی طوری دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے اسی طرح نماز قضا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہا کریں فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں اور اندرونی آرام لگائیں یعنی دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رقت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پالی اس نے فجر کی نماز باجماعت کا سوا پالیا اور جس نے اثر کی ایک رقت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پالی اس نے اثر کی نماز باجماعت کا سوا پالیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور اثر کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حالاناکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے مطالق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زہمت بھی نہیں ہوگی پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز اثر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی پس اپنے مالی کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اسماعیر راوی حدیث نے کہا ہے کہ اثر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور اثر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی خرید و فروخت اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز اثر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور کپڑوں میں اشتعمال سما یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کی شرمگاہ کھل جائے اور احبا یعنی ایک کپڑے میں گھوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا اور خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منابزہ اور ملامزہ سے منع فرمایا پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ویڈیو دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو نماز پنجگانہ باجماعت عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی آمین ہماری دعا کی قبولیت کا سبب ہو جائے موسیقی موسیقی